اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آپ میں سے بہت سارے دوست ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا طریقہ کار بتائیں کہ جس سے ہمارا یہ جو پی ٹی سیل کا راوٹر ہے یہ ٹونٹی فور ہور کام کرتا رہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہماری وابڈا کی سپلائی موجود ہو تب تک تو یہ وابڈا کے اوپر چلے جیسے ہی وابڈا کی سپلائی بند ہو جائے تو یہ ہمارا راوٹر آٹومیٹلی بارہ وولٹ کی بیٹری کے اوپر شیفٹ ہو جائے سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ دوستو سے یہ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل انجینئے کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس سبسکرائب بٹن کے اوپر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں لگے بیل بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ریگولرلی دیکھنے کو ملتی رہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت پیٹسیل کا ایک نیا راوٹر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اتنی ڈیٹیل اور اتنے آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ ایک اناڑی بندہ بھی اس طرح سے اپنے راوٹر کو جو ہے آٹومیٹک بنا سکتا ہے سو آپ دوستو سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گا اور سکپ مت کیجئے گا اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک تو یہ بارہ وولٹ کی ریلے اور ایک یہ ڈائیوڈ شورٹ کی ڈائیوڈ کسی بھی الیکٹرونس کی مارکٹ سے ازیلی آپ لوگوں کو مل جائے گی بیس روپے کی یہ ریلے ہے اور دس روپے کا یہ ایک ڈائیوڈ ہے ٹھیک ہے جی دوستو چلیے اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو اسیمبل کرنا ہے سب سے پہلے ریلے کے بارے میں سمجھ لیں ریلے کے بیسکلی ایک سائٹ کے اوپر تین پوائنٹس ہوتے ہیں اور دوسری سائٹ کے اوپر دو پوائنٹس ہوتے ہیں ان میں سے یہ جو تین سائٹوں کے اوپر یہ جو پہلا اور تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے یہ ریلے کی کوائل کا پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ اسے وولٹیج اپلائی کرتے ہیں تو کوائل اینا جائز ہوتی ہے اور سلیکٹر سوچ کو یا تو ادھر والی سائٹ پر موو کر دیتی ہے ذرا میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں انٹرنلی اس کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ اسے وولٹیج اپلائی کرتے ہیں پہلے اگر یہاں پر ہے تو یہاں پر آ جائے گی اگر وولٹیج ہٹا دیتے ہیں تو دوبارہ ہی اپنی اسی سٹیٹ کے اوپر آ جائے گی ویل ریلے کے اوپر میں پہلے ہی بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اور آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو انہیں دیکھ لی جائے گا اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ایک ڈائیوڈ کا استعمال کرنے والے ہیں ڈائیوڈ کے اندر ایک اینوڈ ہوتا ہے اور ایک کیتھوڈ ہوتا ہے یہاں پر یہ جو لائن والی سائیڈ ہوتی ہے جس کے اوپر وائٹ کلک کے آپ کو ایک پٹی نظر آئے گی وہ آپ کی کیتھوڈ سائیڈ ہوتی ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے ایک پن کو لگانا ہے یہاں تک اس طرح سے لگانا ہے ذرا گھوڈ سے دیکھ لیں کہ اس طرح سے ہم نے ڈائیوڈ کو اس کے اوپر لگانا ہے میں ذرا آپ لوگوں کو لگا کر دکھا دیتا ہوں دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ریلے کے تین پوائنٹ تھے ان میں سے پہلے والے پوائنٹ کو اس والے پوائنٹ کے ساتھ ڈائیوڈ کی مدد سے ٹچ کر دیا آپ ذرا گھوڈ سے اسے دیکھ لیں کہ اسی طرح سے ہی آپ نے اس کو لگانا ہے ایک کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس راوٹر کے جو پیچھے یہ چارجر لگا ہوتا ہے جسے ہم اڈاوٹر کا نام دیتے ہیں اس کو ہم نے اتار دینا ہے سب سے پہلے ایک چیز کا خیار رکھیں کہ اگر آپ لوگوں کا راوٹر 12 ولٹ کا ہے تو آپ 12 ولٹ کی ریلے استعمال کریں گے اگر آپ کا راوٹر 5 ولٹ یا 9 ولٹ کا ہے تو آپ ریلے بھی 5 ولٹ یا 9 ولٹ کی ہی استعمال کریں گے میرے اس کیس میں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 ولٹ کا راوٹر ہے یہاں پر انپٹ 12 ولٹ ایک کمپیر ہمیں لکھی ہوئی نظر آرہی اس طرح سے آپ اپنے راوٹر کے پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں اب ابھی آپ اپنی یہ جو وائر ہے جو اس کے پیچھے لگنی تھی اس کو آپ اپنے اندازے کے مطابق جہاں تک آپ رکھنا چاہتے ہیں اسے وہاں سے رکھ کر آپ نے کاٹ دینا ہے کاٹنے کے بعد آپ نے ان کو چھیل لینا ہے ٹھیک ہے جی دوستو ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان سبھی وائرز کے جو کلر ہیں وہ بلیک ہیں اب آپ کو اس میں سے کیسے پتا چلے گا کہ اس میں پوزٹیو کون سی ہے اور نیگٹیو کون سی ہے تو اس کا بہترین حل ہے آپ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا استعمال کریں ویسے تو ہر بندے کو ہی پتا ہے کہ یہ جو باہر والی سائڈ ہے یہ نیگٹیو ہوتی ہے اور اندر والی سائڈ پوزٹیو ہوتی ہے مگر جب آپ نے تار کو کاٹ لینا ہے تو اسے اچھی طرح سے تسلیح کر لیں گے پوزٹیو اور نیگٹیو کون سی ہے اس کے اوپر یہ ایک نشان بھی لگا ہوتا ہے کچھ کے پوزٹیو کے اوپر نشان لگا ہوتا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے میٹر کو ڈی سی وولٹ کی رینج کے اوپر سیلیکٹ کر لینا ہے اور دونوں تاروں کو آپ نے اس کے ساتھ کونیکٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیگٹیو میں ہمیں ریڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تاروں کو الٹا لگایا ہے اس کو سیدھا کر کے لگاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ریڈنگ بلکہ ٹھیک دیکھنے کو مل رہی ہے یہ جو پوزٹیو ریڈہ آپ نے اس کو باند دینا ہے پوزٹیو ہے اس چیز کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ یہاں پر چھوٹی سی مسٹیک کر دیں گے تو آپ کا رپیٹر یا راوٹر غراب بھی ہو سکتا ہے ابھی دوستو یہاں پر ہم نے پہلے آوٹپوٹ کے کونیکشنز کو کرنا ہے کیونکہ انپوٹ کے کونیکشن ہم بعد میں کریں گے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آوٹپوٹ کے آپ نے کونیکشن کہاں پر لگانے ہیں یہ جو یہ والی آپ لوگوں کو بائنی سائیڈ نظر آ رہی ہے یہ آپ کی آوٹپوٹ کی نیگٹیو ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سینٹر والی ہے یہاں پر آپ نے آوٹپوٹ کی پوزٹیو لگانی ہے اب آوٹپوٹ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ والی جو پنٹ راوٹر کے اندر جا رہی ہے اس کی پوزٹیو نیگٹیو کو ہم لگا رہے ہیں میں جلدی کے ساتھ انہیں لگا دیتا ہوں اور آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں ابھی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آؤٹپوٹ کی نیگٹیو کو نیگٹیو کے ساتھ اور پوزٹیو جو ہے وہ میں نے یہاں پر لگا دی ہے سینٹر کی اندر یہ ہمارے آؤٹپوٹ کے کنیکشن ہوگئے جو ہم راؤٹر کے اندر ڈالیں گے اب باری آجاتی ہے انپوٹ کے کنیکشنز کو کرنے کی انپوٹ میں سب سے پہلے ہم چارجر کو لگائیں گے چارجر کو لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کی کوائل کے کنیکشنز کے ساتھ ہم نے اس کے چارجر کو لگانا ہے چارجر کا پوزٹیو ٹرمنل ڈائیوڈ کے پیچھے آ جائے گا یہاں پر دوبارہ سے سن لیں چارجر کا پوزٹیو ٹرمنل یہاں پر لگانا ہے اور چارجر کا نیکٹیو ٹرمنل آپ لوگوں نے یہاں پر لگانا ہے جو کہ آؤٹپٹ کا نیکٹیو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیکٹیو جو ہوتی ہے سرکٹ کے اندر سب ہی کی کامن ہوتی ہے تو یہاں پر میں نیکٹیو لگا دیتا ہوں چارجر کی اور یہاں پر پوزٹیو لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی دوستو ہم نے انپوٹ کی نیکٹیو اور انپوٹ کی پوزٹیو کو لگا دیا ہے ابھی دوستو یہاں پر لاسٹ کے اوپر آخری کام جو رہ گیا ہے وہ بیٹری کی پوزٹیو اور نیکٹیو کو لگانے کا رہ گیا ہے بہت ہی آسان ہے یہاں پر یہ جو آخری پوائنٹ بجتا ہے ڈائیوٹ کے ساتھ والا جو دو پوائنٹ تھے یہاں پر ہم نے بیٹری کا پوزٹیو لگانا ہے اور نیگٹیو وہیں پر لگانا ہے جہاں پر ہم نے سب کی نیگٹیو لگائی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سرکٹ میں نیگٹیو سب ہی کی کامل ہوتی ہے تو نیگٹیو ہم یہاں پر لگا دیں گے بیٹری کا اور جو پوزٹیو ٹرمینل ہے وہ ہم یہاں پر لگا دیں گے ٹھیک ہے جی دوستو سب ہی کنیکشنز کو ہم نے کر لیا ہے ایک دفعہ دوبارہ سے سمجھ لیں کہ کہاں کہاں پر ہم نے کنیکشنز کو کیا تھا سب سے پہلے یہ ڈائیوڈ لگایا ڈائیوڈ کو لگانے کے بعد ہم نے آؤٹپوٹ کو لگائی تھی آؤٹپوٹ کے پوزٹیو کو ہم نے سینٹر میں رکھا تھا نیگٹیو سب ہی کے نیگٹیو یہی پہ ہی آئیں گے پھر ہم نے چارجر لگایا چارجر کا پوزٹیو ڈائیوڈ کے پیچھے نیگٹیو پھر وہی پہ پھر ہم نے بیٹری کے کنیکشن لگائے بیٹری کا پوزٹیو یہاں پر اور یہ جو بیٹری کا نیگٹیو ہے سب ہی نیگٹیو کے کامن ہو گئے ٹھیک ہے جی سب ہی کنیکشنز کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ابھی ہم نے اس کو راوٹر کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار ہم نے کنیکشنز کو ٹھیک طرح سے کیا ہے کہ نہیں وہ نہ نہ ہو کہ کوئی ایک آدھا کنیکشن الٹا ہو جائے تو ہمارا یہ راوٹر خراب ہو سکتا ہے سو اس لیے میں سب سے پہلے چارجر کو آن کر لیتا ہوں جیسے ہی میں چارجر کو آن کرتا ہوں تو ریلے کی مجھے آواز آگئی ہے اس کا مطلب ہے ہماری ریلے بلکل ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہے یہ جو باہر والی سائیڈ ہوتی ہے یہ نیگٹیو ہوتی ہے آپ نے میٹر کی نیگٹیو کو یہاں لگانا ہے اور یہ جو اندر والی سائیڈ ہوتی ہے یہ پازٹیو ہوتی ہے کسی بھی چارجر کی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمیں والٹیج بلکل ٹھیک طرح سے یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ جو چارجر ہے یہ بلکل ٹھیک طرح سے کنیکٹ ہو چکا ہے بیٹری کے ٹرمینلز کو بھی میں لگا لیتا ہوں ابھی دوستو میں نے بیٹری کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے تو ہمارے چارجر کے والٹیج تیرہ شریعہ ایک آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں میں چارجر کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوں جیسے ہی میں چارجر کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں تھوڑی سی دیروں کے بعد ہمیں یہ یہ ہے expected 12-5 وولٹ پھر دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ ہماری بیٹری کے والٹیج ہے بیٹری ابھی فلی چارج نہیں ہے مگر ہماری بیٹری کے والٹیج 12-5 ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکٹیف پولیٹی نہیں ہے بلکل ٹھیک طرح سے ہمارے کنیکشنز ہو چکے ہیں سیم اسی طرح سے ہی آپ نے کنیکشنز کو کرنا ہے ابھی باری آ جاتی ہے اس کو فائنل ٹیسٹ کرنے کی سو فائنل ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں چارجر کو آن کروں گا تاکہ ہم اس کو چارجر کے اوپر چیک کر سکیں میں اس کو سیدھا سیدھا اس کے اندر کنیکٹ کر دیتا ہوں چونکہ مجھے پتہ ہے میں نے ٹیسٹنگ کر لی ہے کہ ہمارا یہ جو کنیکشنز ہے بلکل ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انڈیکیشن لیڈی آن ہو چکی ہے ذرا تھوڑا سا دیر ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑی سی دیر میں بوٹ ہو جائے تو پھر ریزرٹ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو راوٹر ہے بلکل ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے میں یہاں پر اپنی ہی کوئی ویڈیو کو پلے کر لیتا ہوں تو آپ لوگ کے بلکل سامنے ہے یہاں پر ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن سیم انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے اور یہ بلکل ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے آپ لوگ کے بلکل سامنے ہے ابھی یہاں پر میں آگے لوگ کے سامنے ذرا اس چارجر کو باہر نکال دیتا ہوں تو یہ آٹومیٹلی بیٹری کے اوپر شفٹ ہو جائے گا مگر یہاں پر یہ ایک جھٹکہ محسوس کرے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ ریلیٹ ڈسکونیکٹ ہوتی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے کچھ ملی سیکنڈز کا ٹائم لیتی ہے تو جس کی وجہ سے یہ ہمارا راوٹر جو ہے وہ بند ہو کر دوبارہ سے آن ہوگا بیل یہاں پر کافی سارے دوست یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس طرح سے تو ہمارا موڈن بار بار خود سے ہی بند ہو کر دوبارہ آن ہوتا رہے گا تو میرے خیال سے یہ ایک بہترین چیز ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو پیٹسیل کے راوٹر آ رہے ہیں ان میں اکثریت میں یہاں پر ریڈ کلر کی جو ہے وہ گلو کرنا شروع کر دیتی ہے تو ہمیں مینویلی بھی اپنے راوٹر کو کبھی کبار ایک دن میں ایک دو مرتبہ آن آف کرنا پڑتا ہے اگر آپ اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں تو میرا نیکی خیال کہ ایک منٹ کے لیے بس بند ہوگی آپ کی سرویس تو بعد میں دوبارہ سے یہ بیٹسیل کے اوپر کنیکٹ ہو جائے گا ابھی یہاں پر یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا بوٹ ہونے میں چونکہ یہ بیٹسیل کے اوپر شفٹ ہو چکا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سرویس جو ہے وہ آنا شروع ہو چکی ہے دوستو بھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ والا مارڈم اس وقت بیٹسیل کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اور آپ لوگ کو یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن بلکو ٹھیک طرح سے چل رہا ہے ابھی ہم دوبارہ سے اپنے چارجر کو اگر لگاتے ہیں تو یہ دوبارہ سے اب انٹرپٹ نہیں ہوگا جب ہم چارجر کو لگائیں گے تو دوبارہ سے یہ انٹرپٹ نہیں ہوگا جب لائٹ جائے گی تب یہ تھوڑا سا انٹرپٹ ہوگا ابھی دوستو ہمیں سے بہت سارے دوست یہ سوچ رہی ہوں گے کہ یا ٹھیک ہے موڈم تو چل گیا بیٹری کے اوپر بھی ہو چارجر کے اوپر کیا ہے ہمارے چارجر کے اوپر کوئی افیکٹ تو نہیں پڑے گا جب ہم اس چارجر کو اس بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو کیا ہمارا چارجر بیٹری کو بھی چارج کرنا شروع کر دے گا ایسا ہرگز نہیں ہے یہاں پر اس ڈائیوڈ کو لگانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ریورس پولیٹی کے جو کنیکشن ہے اس کو روکا جا سکے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چارجر صرف سپلائی دے سکے واپس چارجر کی طرف کوئی بھی کسی قسم کی کرنٹ نہ سکے اس لئے ہم نے یہاں پر اس ڈائیوڈ کو استعمال کیا ہے دوستو بھی بات کر لیتے ہیں اس کی ڈائیوڈ کی جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا ریلے میں ایک سائٹ کے اوپر تین پوائنٹ تھے اور دوسری سائٹ کے اوپر دو پوائنٹ تھے ہم نے پہلے کیا کیا تھا کہ سبھی کی نیگٹیو جو ہے وہ گراؤنٹ کر دی ہوئی ہیں گراؤنٹ سے مراد یہ ہے کہ سبھی کی نیگٹیو یہاں پر ہی آ کر لگیں گی گراؤنٹ کرنے سے مراد ہی یہ ہوتا ہے کہ سب کی نیگٹیو یہاں پر آ کر لگیں گی یہاں پر چارجر کی پلس کو لگانے کا مقصد یہ تھا ایک تو اس کی کوائل بھی اپریٹ ہو یہاں پر ریلے کے اندر ایک کوائل لگی ہوتی ہے تاکہ وہ والی کوائل بھی اپریٹ ہو اور دوسرے نمبر پر یہ آگے کی طرف سپلائی بھی دے سکے سو یہاں پر جب ہم چارجر کی پلس کو لگائیں گے ریلے کی کوائل اپریٹ ہوگی ریلے کی جیسے ہی کوائل اپریٹ ہوگی تو سلیکٹر سوچ کو اوپر کی طرف لے جائے گی جب اوپر کی طرف لے جائے گی تو ہمارا موڈم چارجر کے اوپر شفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی جب تک چارجر لگا رہے گا تب تک یہ ادھر اوپر کی طرف کونیکٹ رہے گا جیسا کہ آپ کو پتا یہ اندر والا سلیکٹر سوچ ہے یا ادھر والی سائٹ پہ جائے گا اگر تو یہ اس سائٹ پہ جائے گا تو ہمارا موڈم چارجر سے چلتا ہے اگر ہم چارجر کو اتار دیں گے تو بیٹری کے اوپرشفٹ ہو جائے گا ہمارا یہ راوٹر بیٹری کے اوپر چلتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کامان پوائنٹ کو آوٹ پٹ کے ساتھ سلیچ کیا ہوا تھا اور یہ جو ریلے کو انرجائز کیا تھا وہ ہم نے اس چارجر کی مدد سے انرجائز کیا ہے یہاں پر ہم نے بیٹری کا پوزٹیو لگا دیا ہے کہ جب تک وابڈا نہیں رہے گی تو ہماری یہ ریلے یہاں پر رہے گی تو ہمارا یہاں پر یہ جو راوٹر ہے یہ چلتا رہے گا جب وابڈا آ جائے گی تو یہ سیلیکٹر سے چوپر کی طرف چلا جائے گا اور ہمارا جو راوٹر ہے وہ وابڈا سے کام کرنا شروع کر دے گا ویل دوستو ہم نے ایک ایک چیز کو یہاں پر ایکسپلین کر دیا ہے میرا نہیں خیال کہ ہم نے اس میں سے کوئی سی بھی چیز کو مس کیا ہے آپ کے بلکل سامنے ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن بلکل ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے ریٹی کے اوپر بھی اور وابڈا کے اوپر بھی دوستو اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک امید کرتے ہیں جی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو قائنلی اس ویڈیو کو یہاں سے لائک ضرور کر دیجئے گا یہ لائک کا بٹن بنا ہوگا اگر آپ یہاں پر کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا پیار ہماری طرف پہنچ جائے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس سبسکرائب بٹن کے پر کلک کر کے آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ ہی میں ایک چھوٹا سا بیل کا بٹن بھی لگا ہوگا اس کے اوپر بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک جلد پہنچ جائے اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے شیئر کے بٹن کے پر کلک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ووٹس اپ اور ٹویٹر کے اوپر بھی ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں سو دوستو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات